بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اشاق کی عبادت ہے کعبہ کی عظمت کعبہ کی شوقت اللہ اکبر اللہ اکبر دیوانے ہیں گھوم رہے ہیں سنگے در کو چوم رہے ہیں اشاق کے علاوہ کوئی بھی یہ شکل نہیں اختیار کر سکتا عاشق ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے عشق کے اظہار کوئی توٹنکی کی چوٹ پہ جہر سے لبیک اللہ ملبیک اور کوئی آنسو بہا کے اور کوئی خاموشی سے اور کوئی آہوزاری سے اپنے اظہار کا وہ کر رہے ہیں اسی کا جو آخری حصہ تھا وہ عدب کی تعلق سے تھا کہ یہ عدب گاہ زیر آسماز عرش نازک تر روش میں گھنگ کرتا ہے جو نید و بائزی دی جا حج کے مناسق کے بعد فوراً حضر عمر بن خطال حسنان نے کہتے تھے یا اہل یومن اللہ یومنکو یا اہل شام اللہ شامکو اے شام والے شام کو نکل جاؤ یومن والے یومن کو نکل جاؤ بزرگوں کے ہاں یہاں امام ابحنیفہ صاحب کے مناسق کے جو سات دن کے علاوہ تھیرنا پسند نہیں کیا گیا کیونکہ سات دن تک تو ایک احتیاط کے پہلو رہتے ہیں خوف رہتے ہیں سات دن کے بعد بے خوفی شروع ہو جاتی ہے بے احتیاطی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں صحابہ کی صیرت کو دیکھے جائے تو وہ بھی اس خوف کی وجہ سے حرم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رسولان ہوں طائف چلے گئے تھے مسجد عباس میں شہور ابن عباس اور ان کے ساتھ ہی ان کی مظاہر ہے لوگ ان کے پاس گئے کہ آپ تو ہمارے حرم کے متولی ہیں زمزم کے ساری انتظام آپ کی ذمہ ہے ہم سے کوئی چوک ہوئی ہے تو ہم معافی کے لئے آئے ہیں ان نے کہا نہیں ابن عباس تو اس سے ڈرتا ہے کہ مکہ کی کہیں ایک لرغزش میری سارے عمال کے پر پانی نہ پھیرتے میں تو اس وجہ سے آیا ہوں فرماتے تھے کہ مکہ کی ایک لرغزش اور گناہ اور بھار کے ستر لرغزش سے زیادہ اشد ہے سخت ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر استران ہوں یہ شہدہ میں تنیم کے حدود کی اوپر ان کی مزار بھی ہے مکبر عمر کے نام سے اشارے سے اٹھتی طرف اگر دیکھیں اور اوپر پہاڑی کے اوپر جو آپ مکان کا مبارک تھا جو تھوڑی کھنڈر کی شکل میں موجود ہے وہ بھی انہی کا تھا وہ بھی عدب کی وجہ سے حدود حرم پہ پہنچ گئے تھے نماز وغیرہ کے لئے تو حرم میں تشریف لاتے تھے کہ اگر کسی خادم کو بھی کوئی تنبیغ کرنی ہوتی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے حدود حرم سے بھار نکل کے ان کو کہتے تھے دیکھ ایسا نہ کر تو یہ صحابہ میں بھی اس کا عدب کا بہت زیادہ غلبہ رہا اس لئے امام اب حنیفہ صاحب رحمہ اللہ ان حضرات کی سات دن سے زیادہ کو پسند نہیں فرمایا اور میں نے وہ بھی کول بھی ذکر کر دیا تھا کہ امام نوی صاحب نوور العمر کو فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے امام صاحب کیوں کو تو خیر اور پرون یعنی خیرات کی زمانے خیروں کی زمانے کے لوگ تھے اپنے لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے فرمایا تھا اگر میرے لوگوں کو دیکھ لیتے چھے سو سال بعد ہے حضرت امام صاحب سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام کا فتح دے اور اب ہم امام نوی صاحب رحمہ اللہ سے ساتھ آٹھ سو سال بعد کیے تو ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو کیا کہیں اس میں جس طرح بے خوف و خطر ہم جا کے بیٹھے ہوئے اپنے مجلس سے سجاتے ہیں مجلس سے بھی کیا ہوتی ہے جی ہمارے لحلواب کی کلام گوئی ہوتی ہے ہر قسم کی جو ہے بے احتیاطی ہوتی ہے اس سے بچ نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا حضرت محمد صاحب نور اللہ مرکدو کو کہ کوئی ضروری بات بھی کرتے تھے تو جیسے کوئی پہاڑ ان پر گر رہا ہو کان میں اپنے موں کو قریب کر کے ایسے جو ہے چکے سے بات کرتے تھے کہ آواز بھی نہ اٹھے گی تو یہ ہمارے بزرگوں میں عدد تھا جب حضرت پھول تشریف لا رہے تھے کہ ان کے آخرے سے پہلا حج تھا اور اس وقت سے کچھ رش شروع بھی ہو گیا تھا چھوٹی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع کیا تھا اس سال سے پہلے تک تو یہ چھوٹی گاڑی پاس ہی تو والی بھی ہم عرفات بھی لے جاتے تھے عرفات سے اس کی بیٹھ کے واپس آتے تھے جو جو رش بڑھتا گیا اللہ لوگو جزای خیر نے انتظامی امور بھی اسی حساب سے حجیوں کے سہولت کے لئے کرتے گئے تو حضرت کو ہم لوگ نئی گاڑی خریدی تھی وہاں ان کے ساتھ ہمارے عمر شاہ کے والدہ بھی تھی یہ سارے لوگ تھی کافلت ہو تو شوق میں کہ اسی گاڑی بھی بٹھا کے لیں گے تو شمیسی پہ روک دیا کہ چھوٹی گاڑی ممنوع اور وہ وہاں پہ چھوڑنی ہوگی اور حج جو ہی پوری ہوگی تو چودہ زلحج کو آپس لیے تاکہ مکہ میں گاریوں کی وہ ٹریفک لوڈ کو تم کیا جائے سڑ پھوٹے ہوگی وہ ان کی بہتری کی مسئلہت کے ساتھ سے تو حضرت کو ہم ایمبلیس میں بٹھا کے لئے نہیں کہ یہ تو مریض ہے اس کی یہ دونے نے ایک کرم کیا تھا کہ ایمبلیس دے دی تھی تو حضرت کو جب روکا اس دوران وہ ہمارے سارے بات چیت ہوتی رہی کہ نہیں جا سکتے ممنوع کر دی ہے جس کی بھی آئے گی روکیں گے تو حضرت کے زبان پر ایک شیر تھا فارسی کر دی ہے اگر کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہتا لیکن کیا عدب والے لوگ تھے عدب دا ہے شیر تھا دی کہ تواف کعب رفتم جب تواف کعب کی تواف کیلئے میں چل پڑا پشاور سے براہ بحرم رہا نداد ہوں کہ میرے لئے حرم نے راہ روک لیا جی حرم کا راستہ میرے لئے رک کیا چھو بیروں نے خانہ کر دی بھار کیا گل کھلا کے آ رہے ہو چھو دروں نے خانہ آئی کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں یہ حضرت کی زبان پر مستقل شیر تھا وہ تو خیر بہت شعب والے لوگ تھے آج کل ہمارے لئے یہ ان حضرات کی صیرت ایک سبق ہے کہ ایک تو قرآن گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس کے عزبت اور حیبت کا بھی استعزار ہونا چاہیے ہمارے اس علاقے کی بہت ایک شان والے اکثر بزرگ گزرے ہیں کہ ہمارے علاقے جو پشاور ہے یا خیبر پخت نفا کے نام سے اب ہوگیا ہے یا ہمارے پشتون بیلٹ ہے یہ اکثر دین کی میار میں الحمدللہ کافی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے ہمارے حاجی محمد ایمین صاحب ترمزو سے ان کے بڑا مشہور شعر ہیں اور ان کے جب ساتھ دو ساتھی آئے تھے ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگے سارے ہیں ہمارے پشتوں میں کہا تھا اے میرے دل آنکھوں کے بل چل یہ تو قدموں پہ چلنے کا راستہ نہیں ہے اس پہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پڑے ہیں یہ اتنا کم قیمت تو راہ نہیں ہے تو یہ اشاق کی باتیں ہیں عشق والے یہاں بہت کچھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں ایک ہی نظر میں سب کچھ سمڑ لیتے ہیں اور غیر اشاق جو ہے وہ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں عدب کے خیال میں فرض تو ان کے بھی عدا ہو جاتے ہیں سمجھ آئے گئے ہیں جیسے شبلی جو حضرت جنید بغدادی کے خاص مصر بھی ہیں مرید خلیفہ بھی ہیں ان کا مشہور واقعہ نہیں کہ ان کے مرید حج کے لیے آئے ہیں تو ہر ایک چیز کا پوچھا کہ احرام باندھا تھا پوچھا باندھا تھا کہ آپ گناہوں کو جھڑتے ہوئے اترتے ہوئے دیکھا انہیں کہا وہ تو نہیں دیکھا تھا ایک ایک قدم کا سوال کرتے رہے کہا وہ تو نہیں دیکھا تو ظاہری حساب سے تو حج عدا ہو جاتے ہیں جب ساروں پہ کہا کہ یہ نہیں دیکھا تو فرمایا کہ اچھا دوبارہ جانا اس طرح حج کرنے جس طرح میں نہیں بتایا تو اشاق کے حج کی کیفیت ہی ہوتی ہے ورنہ ظاہری اور فرض واجبات پورا ہو جائیں الحمدللہ ہو جاتا ہے اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کریں ہمارے جو پرانے اکابرین آتے تھے مثلا ہم نے اپنے دادہ صاحب کے جو زمانہ دیکھا ہوا وہ پہلے حق حقوق بخشوا کے آتے تھے جتنے بھی وہاں کوئے صاحب حق ہوتے تھے آس پاس والے ہوتے تھے محلہ پڑوس والے ہوتے تھے گھر والے سب سے کہتے تھے کہ مجھے بخش تو میں حج پہ جا رہا ہوں تو معاشرت و معاملات تو وہاں سے صفحہ کر کے آ جاتے تھے تیرا کافلوں میں وہ شاک ہوتے تھے تو عشق کی بھی اونچھے لیول لے کے آ جاتے تھے اور اس خیال سے بھی نہیں آتا تھا ہم واپس گھر کو جائے گی یہ ہوتا تھا کہ راستے میں وہیں پنتکال ہوگا جو ہے وہ کفن احرام جو ہے کفن کی شکل میں لاتے تھے کہ یہ ہی مجھے پہنائے جائے گا سارا معاملہ صاف کر کے گھر سے نکل دی تھی سمجھ آئے گا یہاں سے واقعتاً وہ حج مبرور حاصل ہوتا تھا جس کی میں نے اُس دن آیت سنے اس سے تو بہت بچتے تھے اور واقعتاً پھر جب وہ گھروں کو لوٹتے تھے تو وہ حاجی ہوتی تھے مستجاب دعوات ہوتے تھے ان سے لوگ اپنے مسائل آکے بیان کرتے تھے وہ دعائیں کرتے تھے مسائل حل ہوتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اکرامی ہے کہ اللہ حاجی کی دعا قبول فرمائے اور جس کے حق بھی وہ دعا کرے وہ بھی قبول فرمائے تو اس کا اثر ہوتا تھا آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ مسئلہ علیہ وحمد اللہ علیہ وسلم روانائلام ٹھیک ٹھیک